یہ ویکلی ہوسکوپ آٹھ مارچ دو ہزار چوبیس سے لے گی چودہ مارچ دو ہزار چوبیس پر مبنی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے روپنے آبا و اجداد کی نظر کرم تھی سرکار شاہ شمس طبرے سبزواری کی نظر کرم تھی سرکار کلندر شہباز کی نظر کرم تھی سرکار سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم تھی سرکار سید حسن قبر الدین شمسی کی نظر کرم تھی سرکار سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے سرکار سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے سرکار حکیم سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے بی بی امام بیغم صاحبہ کی نظر کرم سے بی بی باچہ داتی شمسی سبزواری کی نظر کرم سے اس ویکلی ہورسکوپ کا باقعہ یہ سے آغاز کرتے ہیں جو تاریخ 8 مارچ2024 سے لے کے 14 مارچ2024 پر مبنی ہے یہ ایام رحمت کے ایام ہے مغفرت کے ایام ہے کیونکہ انہی ایام میں رمضان کا آغاز ہو گا تب ہی تمام برجوالی محبتوں امن کے ساتھ عبادت میں اگر یہ ایام گزاریں گے محبت کے ساتھ یہ ایام گزاریں گے تو علمی حوالے سے معاشی حوالے سے کام کے حوالے سے کافی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی ان ایام میں انسان کو چاروں طرف سے امید نظر آئیں گی علمی حوالے سے کاروبار کی بہتری کی حوالے سے اگر جستجو کی جائے کسی کام کو سیکھا جائے کسی کام کو کیا جائے تو انشاءاللہ مولا کے کرم سے ترقی اور کامیابی کے سباب ساتھ ساتھ ہوں گے یعنی ایام کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق چار چیزوں کا ہے حسب توفیق مچھلی لے کے اگر دامر وست ہے زیادہ ہے تو بڑی مچھلی دامر وست کم ہے تو چھوٹی مچھلی حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں دوسرا صدقہ حسب توفیق سفید چیز آٹا یا چاول لے کے کسی مستحق کو دے دیں جتنی دامر وست ہے تو آپ سے اگر زیادہ وست ہے تو پانچ کلو آٹا پانچ کلو چاول اگر دامر وست کم ہے تو ایک کلو یا آدھا کلو آٹا لے کے کسی مستحق کو دے دیں حسب توفیق سبزی یعنی جو بھی گرین سبزی ہے وہ آپ حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں دامر وست زیادہ ہے تو دو کلو تین کلو پانچ کلو دامر وست کم ہے تو آدھا کلو ایک پاو ایک کلو لے کی کسی مستحق کو دے دیں اور حسب توفیق گوشت دامنوں سے زیادہ ہے تو وہ بھی اسی طرح ایک کلو دو کلو لے کی کسی مستحق کو دے دیں اگر دامنوں صد کم ہے تو آدھا کلو ایک پاو تک گوشت لے کی کسی مستحق کو دے دیں یہ چاروں چیزوں کا صدقہ جب آپ نکال لیں گے تو انشاءاللہ آنے والا پورا سال آپ تمام نحض چیزوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے کوئی بھی نحض چیزے کا زندگی میں داخل ہوگی تو وہ فوراں ختم ہو جائے گی انعیام کا جو خاص اسم آدم ہے وہ ہے سورہ رحمان اگر روز صبح انعیام انسان ایک مرد بسورہ رحمان سنیں یا پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے رحمتیں برکتیں اور کاموں میں آسانی منظر آم پہ آئے گی اگر سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتا تو یا رحمان و یا اللہ ستائیس مدہ پڑھ کے دن کا آغاز کر سکتا ہے اللہ باق تمام برج والوں کو اپنی پنہاں میں رکھیں برج ایریز والے ایریز والوں کے لئے علمی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے کام کے لئے ترقی کی راہیں منظر آم پہ آئیں گے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر ووک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی تمام برج والوں کے لئے پہتر ہے اگر انعیام میں زبان کو میٹھا رکھتے ہیں تو وہ بھی ان کے لئے مبارک کے لئے لال رنگ سے دوری اختیار کریں مرچ مثالے چٹپٹی چیزیں زبطے کم سے کم کھائیں ان کا ووک پہ جانا یا روزہ رکھتے وقت یا روزہ کھولتے وقت ستائیس مرتبہ یا رحمان و یا اللہ پڑھنا بہت مبارک ہوگا اگر مستحب روزے رکھتے ہیں انعیام رمضان سے پہلے وہ بھی ان کے لئے بڑا ہی مبارک ہوگا ان کا بھی انعیام قدرت کا ان چارجزوں کا اس میں دمہ پتھر سکرین کا جاتے سکتے ہیں جس گھر میں خوشیاں تادیر قائم نہیں رہتی یا اکثر شادی ٹوٹ جاتی ہے یا بندش کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں آتے یا آزدواجی زندگی میں جگڑے ہوتے ہیں گھر میں اختلافات قائم ہوتے ہیں یا کاموں میں رکاوٹ اور گھر میں آتے ہی بے سکونی محسوس ہوتی ہے تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم آزم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ ہر جمعیرات اس بخور کی دھونی اپنے گھر میں دیا کرو جیسے ہی تم جمعیرات کو اس بخور کو اپنے گھر میں جلا ہوگی تمام نہس طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور کاموں میں جو الجھن ہیں رشتوں میں جو بندشیں ہیں شادی میں جو رکاوٹیں ہیں یا بے سکونی گھر میں جو قائم ہیں وہ سب اختتام کو جائے گی اور گھر کے چاروں طرف ایک حسار بند جائے گا اور کبھی بھی کوئی نہس طاقت تمہارے گھر میں داخل نہ ہو پائے گی اللہ کے کرم سے شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین سید حسن قبیر الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم آزم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں تاکہ گھر سے تمام نوست ختم ہو جائے تو یہ تمام نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور مہربان اسٹرونڈ سے آج کل اور پرسو کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں یعنی تاریخ آٹھ نو اور دس مارچ دو ہزار چوبیس تک یا ہماری ویب سائٹ مہربانلی ڈاٹ کوم پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ بخور ان تین دنوں میں حاصل کریں یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور رائفون ایپسٹر پہ موجود ہیں ان سے بھی یہ رکاوٹ پریشانی نظر حسد تمام شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے والا یہ بخور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں برج تورس والی یہ ہم آپ کی زندگی کے وہ ہیں جو کام کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے علمی حوالے سے ازدواجی حوالے سے کافی بہتر رحمت ذریان پہ لائیں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں ہو سکتا ہے لوگوں سے امید رکھنے کی طور پر آگے پہنچیں آپ کا آدھا گھنٹا ایک گھنٹا واغ پہ جانا بہت ضروری ہے مرچ مسئلہ چٹ پٹی چیزیں کم کھانا بہت ضروری ہے اگر شام کے وقت یا صبح کے وقت نیم گرم دودھ پر ستائیس مدہ دفتے کا جو اس میں آدھا میں وہ پڑھ کے پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی کریشن کے لیے حاضر دماغی کے لیے تنہائی کی اختدام کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا انویسمنٹ کرنے کے لیے بڑے سفر کے لیے یہ یام بہت مبارک ٹھہریں گے ان کا بھی نیام کا صدقہ ان چار چیزوں کا اس میں ہم پتھر سکریم پہتے سکتے ہیں بورج جیمنائے والے یہ یام کی زندگی کے وہ ہیں جس میں آپ کو امید نظر آئیں گی مختلف جگہوں سے اللہ کے کرم سے کام پڑھنا شروع ہوں گی بس شرط آپ کا حاضر دماغ رہنا میٹھی زبان سے بات کرنا اور جلدبادی میں جواب نہ دینا بہت ضروری ہے آدھا گھنٹہ اے گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو نیام بہت مبارک ثافت ہوگا لیکن ازدواجی حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی دکھ منظر آم پہ آئے تو بھی رشتوں سے امیدیں کم رکھیں گے تو انشاءاللہ معاشی حالات بھی بہتر ہوں گی اور کام کے حوالے سے ترقی کی راہیں بھی آپ کے سامنے کھل کے آئیں گی مرچ مسالے چٹپنٹی چیزیں زبتے کم کھائیں سبزیاں زیادہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے پانی زیادہ پیتے ہو تو وہ بھی آپ کے لئے بڑا ہی مبارک ہوگا دن کے آغاز میں اگر جو بھی چیز آپ سب سے پہلے کھاتے ہیں اس پر ستائیس مداز زبتے کا اس میں عدد پڑھ کے کھائیں گے تو پورا دن پر سکون رہنے کی طرف آپ راگب ہوں گے اللہ کے قرم سے ان کا بھی نیام کا صدقہ ان چار چیزوں کا اور اس میں عدم پتھر سکرین پہ دے سکتے ہیں برج کینسل والے یہ ہم آپ کے زندگی کے وہ ہیں جو آپ کو ایموشنلی فیصلوں کی طرف راگب کریں گے رحم زیادہ آئے گا پیار زیادہ کریں گے ہمدردی زیادہ کریں گے یعنی ایموشنل ہو کے فیصلہ کریں گے اور اسی میں چند نقصانات منظریاں پہ آ سکتے ہیں جتنا حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے حکمت عملی سے بات کی تو بہت فائدے کے اسپاب آپ کے سامنے آئیں گے انویسمنٹ کرنے کے لیے کوئی کام شروع کرنے کے لیے یہ ہم آپ کے لیے بہت مبارک ہیں بہت شرط آپ جلد بازی سے بچیں اور ایموشنل فیصلوں سے بچیں احساسات میں اپتلا ہو کے چیزوں کو دیکھیں گے تو تظلیل منظریاں پہ آ سکتی ہیں آدھا گھنٹہ ایسی جگہ پہ گزاریں جہاں تازہ ہوا درخت پھول ہیں اور دن میں کم سے کم پانچ سے تین گھنٹے اس سکرین سے دور ہو جائیں قدرتی چیزوں کے ساتھ وقت گزاریں تو وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا جہاں آرام کرتے ہیں وہاں پہ ڈرک چیزیں یا وہ چیزیں جن سے نیگٹیو انرجی ظاہر ہوتی ہے ان کو دور رکھیں ان کا بھی نیام کا صدقہ ان چار چیزوں کا اس میں وہ پتھر سکرین پیدا سکتے ہیں سرخ حقیق ہمیشہ ماسومین اور بزرگان دین اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والے انگلی میں پہنا کرتے تھے کیونکہ یہ پتھر مسلسل اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے اور اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پہننے والے کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے ہر آنے والی مصیبت اگر انسان کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے تو یہ خود پہ لے لیتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن انسان کی اللہ کے کرم سے حفاظت کرتا ہے تب ہی ہمارے امام اور بزرگان دین ہمیشہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والے انگلی میں یہ سرخ حقیق پہنا کرتے تھے کیونکہ اس پتھر کا مسلسل اللہ کی دربار میں شکر کرنا انسان کو پرسکون رکھتا ہے حاضر دماغ رکھتا ہے مسیبتوں سے بچانے کے لیے چاروں طرف ایک کوج پیدا کرتا ہے اگر آپ آج کل اور پرسو مہربان سٹرون سے یہ سرخ حقیق لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ روحانی طاقت والا بخور فی سبیل اللہ دیا جائے گا جو تمام نحس چیزوں کو گھر سے ختم کرتا ہے اگر ہمانے پر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ یہ پڑھا ہوا سرخ حقیق جو انسان کو تمام نحس چیزوں سے بچاتا ہے آنے والی مسیبتوں سے بچاتا ہے اللہ کی ذکر سے چاروں طرف کوج پیدا کرتا ہے تاکہ کوئی بھی نحس چیز انسان کی زندگی میں داخل نہ ہو ہماری ویب سائٹ مہربانی.com سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ یہ سرخ حقیق ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلی اسٹور اور آئی فنس پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ یہ آپ کے زندگی کے وہ ہیں جس میں آپ کی تعریف زیادہ ہوگی آپ کی علمی حوالے سے شخصیت میں بہتری آئے گی بہت شرط آپ کا حاضر دماغ رہنا محبت سے بات کرنا بہت ضروری ہے آپ کی زبان کے توسط سے بڑی منزل بڑا فائدہ بڑا مقام آپ کو ملے گا بہت شرط آپ جلد بازی سے بچیں اور گصے میں بات نہ کریں آپ کا گصہ آپ کا نقصان ہے اور آپ کا صبر آپ کی منزل انویسمنٹ کرنے کے لئے کسی بڑے سفر کو جانے کے لئے یہ یہاں بہت مبارک ہیں بہت شرط مشاہر بزرگوں سے کریں جتنا ہوتا کہ نیامیں وہ چیزیں کھایا کریں جن کی تاثیر تھنڈی ہے یعنی مرچ مسائلیں چٹ پٹی چیزیں کم کھائیں سبزیاں پھل زیادہ کھائیں تو بہت مبارک ہوگا ان کا بھی نیام کا صدقہ ان چار چیزوں کا اور اس میں پتھر سکرنگ پہ دے سکتے ہیں برج ورگو والے یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں اللہ کے کرم سے دولت کے حوالے سے راہیں کھل کے سامنے آئیں گی معاشی حوالے سے بہت ترقی آپ کی زندگی میں آئے گی علمی حوالے سے بہت ترقی منظر عام پہ آئے گی اور چاروں طرف سے آپ کو دولت کے رستے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے بہت شرط آپ ٹھہر کے بات کریں ٹھہر کے فیصلہ کریں آپ کا غصہ ٹھٹڑاو کے جواب دینا جلدبازگی کر کے بات کرنا آپ کو ہمیشہ پریجانی کی طرف دھکیلت آ رہا ہے لیکن اگر آپ حکمتی عملی کے ساتھ فیصلے کریں گے تو وہ مقام آپ کو مل سکتا ہے جو آپ خود کے لئے چاہتے ہیں ڈاک لرس ہفتے کم پہنے لائٹ کلز زیادہ پہنے اور اپنے علم کو بڑھانے کے لئے جس تجو کرتے رہیں روز صبح پانی پر اس ہفتے کا اس میں پڑھ کر پی کے دن کا آغاز کرتے تو یہ بھی آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا ان کا بھی نیام کا صدقان چار چیزوں کا اس میں ہم پتہ سکرین پر دے سکتے ہیں برج لپرا والے یہ آپ کے زندگی کے وہ ہیں جس میں کھوئی ہوئی منزلیاں کھویا ہوا کام ہو جائے گا اللہ کے کرم سے کوئی ایسا مرتبہ ایسی ذمہ داری آپ کو ملے گی جس سے آپ کی شخصی اپنے چمک پیدا ہوگی رونک آپ کے چاروں طرف پیدا ہوگی بہت شرط آپ حاضر دماغ رہیں ازدواجی حوالے سے مسائل چھوٹڑ منزلیاں پہ آتے ہیں محبتوں اور رشتوں کی حوالے سے مسائل چھوٹڑ منزلیاں پہ آتے ہیں تو اس کو اگنور کریں حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے ساری چیزوں کو حکمت عملی کے ساتھ دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ بڑھے گا نہیں جذباتی ہو جائیں گے تلخنام ہو جائیں گے اور فوراں اسٹرک ہو کے کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر پریشانی منزلیاں پہ آ سکتی ہے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ووک پہ جائیں اور سب کے آغاز میں خود سے اہد کر لیں کہ آپ غصے سے دور ہو کے پورا دن گزاریں گے تو یہی چیز آپ کو آپ کی کامیابی سی ملا دے گی ان کا بھی نیام قدرت کرن چار چیزوں کا اور اس میں پتھر سکرین پہ آ دے سکتے ہیں برج اسکورپین والے یہی آپ کی زندگی کے بہت اہم ہیں عبادت میں اور اپنے مقصد میں نیام کو گزاریں کیونکہ ابھی آپ کو کوئی رونک آپ کو ایسی منزل آپ کو ایسی چیز ملے گی جیسے توسط سے آپ کی شخصیت میں بڑی بہتری آئے کہ بشرت آپ کی زبان میٹھی ہو جلدبادی سے آپ دور ہو اور ایموشن فیصلوں پر زیادہ توجہ نہ دیں اگر ڈارک کلر سفتے کم پہتے تو بہت مبارک کے لال کلر نہیں پہنتے تو یہ بہت مبارک کے رات کو سونے سے پہلے پانی سرہنے رکھ کے سوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بڑا مبارک ہے سب سے پانی زیادہ پینہ مرچ مثالی کم کھانا آپ کے لئے مبارک ہوگا اگر جذباتی اور جلدبادی میں فیصلے کریں گے تو کافی پریشانی منزل عام پر آ سکتی ہیں انویسمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سے مشاعر بزرگوں سے کریں دوستی میں آکے فیصلہ نہ کریں ان کا بھی نہیں عام قصد کا ان چار چیزوں کا ویسے میں اس زمین پہ ایک ایسا آنمول پتھر ہے جو انسان کو حاضر دماغ مستقل مزاج بناتا ہے اور ہر آنے والی مصیبت انسان کے دماغ میں پہلے سے ڈال دیتا ہے کہ اس فیصلے سے بجو وہ پتھر نجف کی سرزمین سے نکلا ہوا موہ نجف ہے اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس دبرے سبزواری نے فرمایا کہ موہ نجف پہننے والے کا دماغ اتنا روشن ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط فیصلے میں پہچان کر سکتا ہے تب ہی اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں پہنا کرو یا اپنے ساتھ رکھا کرو اور اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو مستقل مزاج حاضر دماغ اور صحیح فیصلے کرنے کی طرف راغب کرتا ہے اگر آپ آج کل اور پرسو مہربان سٹرونز سے یہ موہ نجف لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ روحانی طاقت والا بخور فی سبیل اللہ دیا جائے گا جو تمام نیست چیزوں کو گھر سے ختم کرتا ہے برج سیجیٹریس والے یہ ہی ہے آپ کی علم کو کاموں کو بڑھانے آئے ہیں اللہ کی کرم سے تقدیر آپ کی بدلے کی کام آپ کا آحسان ہوگا بشرت آپ کا حاضر دماغ رہنا تیہ ہو اپنی صحت کے لیے اپنے کام کے لیے وقت کو منیج کرنا سیکھیں اور جتنا ہو سکے اپنی جذبات پر قابو کریں آپ کا گسے سے دور رہنا ہے آپ کی اصل کامیابی کا رستہ ہے گسے میں بات کرنا جذباتیوں کے بات کرنا تلخ قلامی کرنا آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پر ضرور جائیں کچھ دیر زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیں تاکہ آپ سکون میں رہ سکیں آپ کو سکون میں رہنا آپ کی کریئیشن اراد دماغی اور کاموں کو بہتر رہ دے گا جتنا ہو سکیں زبان کو میٹھا رکھیں اور خاموشی اختیار کریں سنیں زیادہ بولیں کم تو یہی آپ کی منزل کا دربازہ ہوگا ان کا بھی نہیں عام خطت کا ان چار چیزوں کا اس میں آپ پر سکرین پہ دے سکتے ہیں بورچ کی آئپریکون والے یہ یہ آپ کی زندگی کی وہ ہیں جس میں آپ کے خرچ بڑھ سکتے ہیں جتنا ہو سکیں اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیں کیونکہ سمبر سمبر کے خرچ کرنا ٹھہر ٹھر کے خرچ کرنا اپنی خواہشوں کو نہ دکھانا اپنے کاموں کو نہ بتانا آپ کے لئے بڑی منزل اللہ کی کرم سے پیش کرے گا حاضر دماغ رہنا آپ کو بڑی منزل کی طرح راکب کرے گا جلدوازی بات کرنا آپ کو پریشانی کی طرح راکب کرے گا علمی حوالی سے محبت کے حوالی سے رشتوں کے حوالی سے کوئی دکھ ذائچی میں دیکھ رہا ہے جتنا ہوتا کہ فیل وقت امیدیں کم رکھیں تو دکھ کا احساس بھی کم ہوگا اپنے رات سنبھالیں گے تو شخصیت ترقی کی طرف جائے گی اپنے رات بتا دے کے تو پریشانی منظریاں پر آ سکتی ہے جتنا ہوتا کہ فیل وقت پانی زیادہ پیئیں اور دوپہر کے کھانے میں تہی کھائیں تو یہ بھی آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا ان کا بھی نہیں ہے آپ کا صدقہ ان چار چیزوں کا اس میں پتھر سکرین پیاتے سکتے ہیں برج آکیوریس والے یہ ہم آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں تیزی سے ترقی کامیابی اور خوشحالی ایک ساتھ آپ کی زندگی میں آئے گی یاد رہے فیل وقت حاضر دماغی کو اپنے ساتھ رکھیں اگر حاضر دماغ رہے کے فیصلے کریں گے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں پائے گا جلد بازی میں فیصلے کریں گے تو پریشانی منظریاں پر آئے گی انویسمنٹ کرنے کے لئے یہ وقت بہت مبارک ہے کسی چیز کو خریدنے کے لئے یہ وقت بہت مبارک ہے کسی کام کی شروعات کے لئے چاہے سیکھنے کے لئے ہو یا کسی کام کو بنانے کے لئے یہ وقت بہت مبارک ہے برشرت آپ اس کو حکمت عملی کے ساتھ لے کے چلیں انویسمنٹ حکمت عملی کے ساتھ کریں مشاہد کے ساتھ کریں تو بڑی منظر آپ کے ساتھ ہوگی آدھا گھنٹا ایک گھنٹا واک پہ جاتے تو یہ وقت بہت مبارک ہے سبزیہ دفتے زیادہ کھاتے ہیں امیچ مسئلے کام کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا ان کا بھی نیام کرتا چار چیزوں کو ایسے میں وہ پتھر سکرین پر دے سکتے ہیں بورچ پائیسز والے یہ ہی آپ کی زندگی کی وہ ہیں جس میں آپ کی تعریف زیادہ ہوگی آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہوگی بشرت آپ سنیں زیادہ بولیں کم جتنا ہوتے کی فلک ڈاک لر کم پہنے لائٹ کلر زیادہ پہنے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو بہت مبارک ہے کسی کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے کسی کام کو سیکھنے جاتے ہیں تو بہت مبارک ہے بشرت شین اور الف نام کے لوگوں پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں جلدی راست نہ بتا ہے تو انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی جتنا ہو سکے امید لوگوں سے کم رکھیں اور اگر کسی کام کی شروعات کرتے ہیں تو جب تک وہ کام سیکھ نہیں جاتے تب تک اس کام کا آغاز نہ کریں انشاءاللہ اسی چیز سے آپ کی منزل آپ کے ساتھ ہوگی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے ان کا بھی نیاں خلقاً چار چیزوں کا اس میں پتھر سکرین پر دے سکتے ہیں اللہ پاک کی درباہ میں دعائے کہ محمد وعالی محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی درباہ میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ